دوست ورمشکار میں منوزکومہ شرما ایک وار پھر آپ کے بیچ میں سیاست ایک ایسا سمندر ہے جہاں پر کبھی کبھی نویں بدلنی پڑتی ہیں اور کبھی کبھی ناوک بدل جاتے ہیں کبھی جہاز بھی بدل جاتے ہیں اور جب جہاز بدل جاتے ہیں تب پرانی کچھ ان ناوکوں کی یاد آتی ہے جو ناوک کبھی ساتھ چلے تھے ساتھ ساتھ مل کر کے کبھی چلے تھے ایک بچار دھارا کے ساتھ مل کر کے جس کو مہاتمہ گاندی کی بچار دھارہ کہا جاتا تھا کبھی وہ ایک ایسی بچار دھارہ تھی جس کے لیے کبھی صندیہ قروبان رہا کرتے تھے کہ یہ ہماری بچار دھارہ ہے آج راہل گاندی کا یوت کانگریس کی ادویشن میں درد جلکا اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے پھر دوسری خور آئی کہ کس طرح سے بھاردین دا پارٹی نے بنگال میں اپنی ریلی کو بڑا دکھانے کی کوشش کی یہاں تک کہ ایک پتکار نے اپنی پینٹ اتار کر مطلب پینٹ نہیں اتاری اپنا کیمرہ بیجے بھرگی کی ہاتھ تھما دیا جس کی حالو چنان شوشل میڈیا پر کافی زیادہ چل رہی ہے مطلب کومیڈی پارٹی بن کر کے رہ گئی ہے بھاردین دا پارٹی دوسری طرف ایک کوبرا فنکار نے لگا اور کوبرا جس طرح سے فنکارا وہ تو آپ کو ہی پتا ہے کوبرا ہے یا کینچوہ ہے مٹی کا کینچوہ کینچوہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو وہ مٹی سے اپ جاؤ جمین بھی نہیں ہے جس کو راجے سوامے مطلب مطلب دیا گیا ہے کہ اس تھان وہ اپنا کرتبے بھی پورا نہیں کر پایا راجے کے لیے پھر ایک تیسری خبر آتی ہے صاحب میڈیا میں سارے لوگوں کے آپ نے بلوگ سن لیا ہوں گے کچھ چھوڑا نہیں ہوگا میرے لیے ساکسی جوشی لائیو آپ کو دلو حال بتا رہی ہیں بنگال کی جنتہ کے عزی تنجم جو ہیں کسانوں کے حال چال بتا رہے ہیں لیکن میری نظروں میں حال چال یہ ضرور ہی ہے مہیلہ دیوس پر آج جس طرح سے مہیلہ اکھٹی ہو گئی ہیں کسان آندولن میں وہ باقی پردان منطری مہدی جی کی چنتہیں بڑھا دیں گی لیکن آج مہیلہ ویمن دیوس تھا انٹرنیشنل ویمن ڈے جس پر بہت ساری پرکری آئیں آئیں بہت ساری پرتکری آئیں آئیں اور سوشل میڈیا پر نمبر ون پر ٹرینڈ ہوتا رہا لیکن میرے خیالوں میں کئی دشاہ آ رہی تھی کبھی نبدیب آ رہی تھی کبھی بہت ساری وہ مہیلہ آ رہی تھی ہاترس کی جلتو ہی بیٹی آ رہی تھی تو بھاوک نہ ہوتا ہی یہ ہی کہوں گا کہ مہیلہ دی کانوں کی ہمارے اس دیش میں کیا قیمت ہے کیونکہ باق بیٹی کا سر کاٹ کر کے تھانے چلا آتا ہے تو پھر کیسا مہیلہ دیوس منائیں کس موں سے ہم اپنا مہیلہ دیبس منائیں جہاں لوگوں کے سنسکاروں میں ہنسہ بھڑ دی گئی ہو جہاں ہنسہ لوگوں کے ذہن اور کروڑتہ بھڑ دی گئی ہو یہی سامپردائک تھا جس کے بارے میں رویش قوان نے بولا تھا سامپردائک مت بنائیے ہنسک بن جائیں گے آج ان تین بحیثوں پر تین مدوں پر ہم بات کریں گے دوستو پہلا مدہ تھا راہل گاندھی کا راہل گاندھی کو یاد آنے لگے سندھیا اور راہل گاندھی کو سندھیا اس لیے بھی یاد آنے لگے کیونکہ یود کانگریس میں ایک سوال اٹھا اور اس میں جب سوال اٹھا تو راہل گاندھی نے جواب دیا یود کانگریس کے لوگوں کا کہ اب سندھیا جو ہیں بیک وینچر بن گئے ہیں بیک وینچر مطلب پچھلی سیٹ پر بیٹھنے والے بن گئے ہیں کانگریس میں ہوتے تو بن سکتے تھے سی ایم مدی پردیش کے کانگریس کے پورو ادھیاکش خبر پڑھ کے پوری بتا دیتا ہوں کانگریس کے پورو ادھیاکش اور کرل کے بائینار سے سانسد راہل گاندی نے سومبار کو بی جے پی سانسد جوترہ دیتے سندھیا پرتنج کسا راہل گاندی نے کہا کہ اگر سندھیا کانگریس میں رہتے تو ایک دن مکہ منتری بن سکتے تھے لیکن بی جے پی میں جا کر بیک بینچر بن کر کے رہے گئے سندھیا نے پچھلے سال مارچ مہینے میں کانگریس میں کئی سالوں تک رہنے کے بعد بی جے پی کا دامند تھام لیا نیوز ایجنسی اے این آئی کے انسار یوتھ کانگریس میں پارٹی سنگٹھن پر بات کرتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ وہے اگر کانگریس کے ساتھ رہتے تو مکہ منتری بن سکتے تھے لیکن بی جے پی میں بیک بینچر بن کر کے رہ گئے ہیں سندھیا کے پاس کانگریس کے ساتھ کام کرتے ہوئے پارٹی کو موجود بنانے کا بھی غلط تھا میں نے انہیں کہا تھا کہ ایک دن تم بھی مکہ منتری بنوگے لیکن انہوں نے دوسرا روٹ چھنا سوتروں نے آگے بتایا کہ راہل گاندی نے یہ بھی کہا کہ لکھ کر لے لیجئے وہاں پر کبھی بھی مکہ منتری نہیں بن سکتے اس کے لیے انہیں یہی محاپس آنا ہوگا کارے کرم میں جب انہوں نے یہ بات بولی تو کارے کرتا ہوں میں روش تھا سندھیا کو لے کر کے تو انہوں نے بولا کہ سب اس طرح پارٹی چھوڑ گئے جائیں گے پارٹی پھر آ جائیں گے تو پھر وہ ہمارے سردار بنا دی جائیں گے تب راہل گاندی نے کہا کہ دیکھئے آر ایس ایس کی دھانہ سے پہلے تو ڈریئے مت اور ہم جس مدے پر بات کر رہے ہیں اور پانچ راجوں میں بیدھانسو اچوناف ہونے بالے ہیں لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو بھی آئے گا اس کو بشواس پرابت کرنے میں ٹائم لگے گا وہ پہلے جیسی بھومی کا اس کی نہیں رہے گی راہل گاندی نے یہ بات کلیئر کر دی ہندوستان میں ڈلی ہوئی اس خور کو کافی لوگوں نے دیکھا ہے خبر بارل ہوئی ہے بیس ہزار لوگ کم سے کم دیکھ چکے ہیں ابھی بھی چلا آئے معاملہ شام کو چار وزی ڈالی گئی ہے یہ نیوز اور اس پر راہل گاندی کی جب بات پر ہے گوڑ طلب ہے کہ پچھلے سال چھوڑی دی تھی اور یہ عروب لگاتے ہوئی چھوڑا تھا کہ ٹرانسفر ادیوک چلا آئے کملنا جی چلا رہے چلیے یہ تو رہی راہل گاندی جی کی بات اب آتے ہیں دوسری خبر پر دوستو دوسری خبر آتے ہیں تیسری خبر کر لیتے ہیں پہلے خبر آج ہم مہلہ عدکار دیوست منا رہے ہیں مہلہ ویمنز فریڈم ڈے یا ویمنز ڈے بنا رہے تھے تو مجھے دشاں یاد آ رہی تھی مجھے نفدیب کور یاد آ رہی تھی مجھے بورڈر پر پڑی ہوئی وہ مہلہ یاد آ رہی تھی جو کسان آندل انہیں پانچ پانچ ہزار مہلہوں کا جت تھا وہاں آگے آئے اور آج مہلہوں نے اپنی کمان سمال کی شاید موڈی جی کو ناری شکتے کا احساس نہیں ہے شاید اسی لیے انہوں نے اپنی بی بی کو چھوڑ دیا موڈی اور یوگی دونوں ایک دوسری کے پورک ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بھاردین دا پارٹی کے لوگ مہلہوں کی عزت نہیں کرتے ہیں اس کے کئی پرمان سوشل میڈیا پر چلتے رہے ہیں آپ گوگل پر ڈھونیں گے تو پائیں گے سب سے زیادہ براتکاری سب سے زیادہ ہنسک لوگ ملیں گے تو یہی ملیں گے کرناٹک میں چھے منتریوں کا سوپریم کورڈ ہائی کورڈ پہنچ جانا اس بات کو لے کر کہ ان کی بھی بیڈیو سیڈی آؤٹ ہو سکتی ہے سیک سیڈی آؤٹ ہو سکتی ہے یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مہیلاؤں کے پرتی کتنا آدھر یہ کرتے ہیں لیکن آج کی ایک پکچر آف دا ڈے ڈالنا چاہوں گا کلدیپ سینگر کی ناری دیوز پر جہاں وہ بولتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ کلدیپ سینگر جو براتکاری تھا شاید اس پکچر پر کوئی پترکار سوال نہیں اٹھائے گا لیکن میں سوال اٹھاؤں گا کیونکہ اگر میں مہیلاؤں کی بات کروں مہیلاؤں کی آزادی کی بات کروں تو سوائے سر فوڑنے کے اور سوائے آنسوں کے کچھ نہیں رکھا اس ملک میں اب دوستو خور پر چلتے ہیں تیسری کیا مدد بولتے ہیں میں لیکن دوستو ایک مددہ تھا بنگال کے اس چناوریلی کا جس میں بڑا دعویٰ کیا گیا کہ صاحب اس میں ہم نے کافی بھیڑ جھوٹا لی اور ایک پترکار نے اپنی پینٹ مطلب پینٹ نہیں مائک پترکار اپنی لیکنی نیتاؤں کے ہاتھ میں دے دے یا پترکار میڈیا کا پترکار اگر مائک کسی نیتا کے ہاتھ میں دے دے تو کم سے کم وہ یہی ثابت کرتا ہے کہ اس نے اپنی پینٹ اتار کر کے نیتا کے ہاتھ میں دے دی اور نیتا نے اس میڈیا کا ای ای پی نیوز کا مزاق اڑایا اب شیرشکوں کیا نام دوں گا مجھے سمجھ میں خود نہیں آرہا کہ راہول گاندھی پہ شیرشک بناوں مہیلہ پر شیرشک بناوں یا اس بکے ہوئے پترکار یا بکی ہوئی ایک سنسکرتی پر ایک مطلب شیرشک بناوں کس پہ بناوں جہاں دعویہ کیا جا رہا تھا کہ صاحب بہت ساری بھیڑ آئی کیلاش بیجو برگی پڑے خوش ہو کے بتا رہے تھے لیکن انہی کے چیلے سمجھر چودری جی نیوز کے ایک ویڈیو ڈال کر کے یہ پرمانت کرتے ہوئے دکھائی دیئے کہ پردان منطری موڈی جی نے خود ہی بول دیا تھا کہ سوشل ڈسٹرنسنگ کی وجہ سے بھیڑ کم بلائی جائے اب ایک طرف کیلاش بیجو برگی ہے جو ہے دعویہ کر رہے ہیں کہ بہت ساری بھیڑ آئی بی جے پی کے لوگ بی جے پی کی نیتہ دعویہ کر رہے ہیں کہ بہت ساری بھیڑ آئی لیکن سوڈیر چودری یہ بول لیں کہ کرونا کی وجہ سے ڈسٹرنسنگ رکھی گئی تھی سوشل ڈسٹرنسنگ رکھی گئی تھی یہ معصوم سا بیڈیو سوڈیر چودری کی آواز میں اور جو بھیڑ آئی اور فوٹو آئے نیتہوں کے بیان آئے یہ میں سنمانا چاہوں گا دوستو ان سب کو سنتے رہیے اور دل کو تسلی کر لیجئے میں یہ تھی کہ بھیڑ آپ کو یہاں پر تھوڑی سی کم نظر آئے گی اور اس کا کارن یہ ہے کہ یہاں پر فیزیکل ڈسٹرنسنگ کا دھیان رکھا گیا تھا اور یہ بات پردان منطری نے جانے سے پہلے ہی کہہ دی تھی کہ انہیں اپنی بھیڑ میں جو جنتہ آئے گی اس کے بیچ میں سوشل ڈسٹرنسنگ کا ضرور پالن ہونا چاہیے اور سب کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ سب لوگ دور دور پر کھڑے ہوں گے سوشل ڈسٹرنسنگ کا دو گز کی دوری کا پالن کیا جائے گا تو یہ ان کی ریلی تھی جس میں بھیڑ کافی کنٹرولڈ طریقے سے بھیڑ کو بلائے گیا تھا کیونکہ سوشل ڈسٹرنسنگ کا پالن کرنا آنیواری تھا اور سوشل ڈسٹرنسنگ کے نیاموں کی اگر ایسے دھجیاں اڑیں گی تو پھر لوگ بھی کیا کہیں گے بھارتی اندہ پارٹی کے بھکتوں کو بھی دل کو تسلید دیں گے یہ چلتے ہوئے بیڈیو یہ چلتے ہوئے جواب جو آپ کو سننے کو مل رہے ہوں گے شاید اس کے بعد آپ کو نہ ملیں شاید کچھ آپس میں کومنیکیشن گیپ ہو گیا ہوگا لیکن یہاں بیڈیو چلے صدیر چوتری کے صفائی چلی کہ بھیڑ کم کیوں آئی ایک طرف دعویٰ کیا گیا کہ بھیڑ بہت آئی پھر ایک نقلی ریلی کی تصویر ڈالی گئی جو کمیونسٹ پارٹی نے کیا تھی اس پر بھی مطلب دعویٰ کیا گیا کہ بھارتی اندہ پارٹی کی اس بھیڑ میں بگریڈ میدان پورا بھر گیا تھا جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بگریڈ میدان کمیونسٹ پارٹی اور کانگریس نے کیا تھا تب بھر گیا تھا اب پتہ نہیں ریزلٹ کیا ہوگا یہ تو بنگال کی جنتہ جانے منگال میں رہنے والے لوگ جانے کہ کس کو پسند کرتے ہیں کس کو نا پسند کرتے ہیں یہ وہ جانے ہندوستان تو بس دیکھ رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا تو دوستو یہ تھی وہ آج کی خبریں جو آپ تک پہنچانا میرے لئے بہت جروری تھا نمشکار دوستو ان تین خبروں میں سے کونسی خبر آپ کی دل کو بھا جائے وہ آپ کی مردی ہے دوستو نمشکار جہن دوستو موسیقی موسیقی